اسلام علیکم علیہ ورس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ایک بڑی مزے کی ریسپی بنانے لگے ہیں مڈن پلاو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں بڑی ہی آسان اور بڑی مزے کی ریسپی ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ آپ مڈن پلاو بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اس میں پانچ عدد لسن کے جوہد دو پیاس ادرک ہسپیزائیکہ اور دس عدد ہری مرچیں تین کڑی پتہ اور دو جو ٹوماٹر ہیں نارمل سائز کے ہم نے کٹ لی ہیں ہلتی ہاف ٹی سپون اور ڈیڑھ چمچ ہم نے لیا ہے نمک اور دس سے پندرہ عدانیں جو ہیں وہ ہیں کالی مرچ کے اور تین بڑی ہی لائچی اور دس سے بارہ عدد ہے لانگ اور تین سے چار عدد ہم اس پر ڈال دیں گے جو ردہ آرچی نہیں آدھا کھل رہی ہے ہم نے مٹن اور دو گلاس چاوال یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں اس کے لئے چاہیے کوکنگ کے لئے ہے اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پیاس میں ڈال دیں گے پیاس کو اچھے سے براؤن کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اترک لسن کا پیس اس کو دو سے تین منٹ مسالے کو اچھے سے فرائی کر لیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا بلکل گل چکا ہے تو اب ہم اس میں تمامٹر ڈال دیں گے مرز کڑی پتہ زیرا اور مرز 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 ہم اس میں ہلتی ایڈ کر دیں گے مطن کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو اچھے سے پھوننا ہے مزید مطن کو کتنی دیر بھون لیں کہ جو آئل جو ہم نے ڈالا تھا وہ اس کے اوپر آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشٹ اچھے سے بھون بھی گیا اور گل بھی چکا ہے اگر گوشٹ نہ بھون رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے تھوڑی دیر اس کو پکا سکتے ہیں اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیتے ہیں چاول ایڈ کرنے سے پہلے ہم نے جتنے گلاس چاول لیئے تھے اس سے ڈبل ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے تو ہم نے دو گلاس چاول لیئے تھے ہم اس سے چار گلاس پانی ڈال دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے تب تک آنا ہے جب تک پانی کو ابالا آج جائے گا تو گوائل آنے کا ریٹ کرتے ہیں اس میں تھوڑی اچھی فریکنس کے لیے ہم لسن کے ایک پورا ٹکڑا ہے آدھا کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے اس میں اچھی خوشبہ آج دیں گے آپ چاہیں تو نہیں بھی ڈال سکتے لیکن اس سے کافی اچھا پلاؤ میں تھوڑی اچھی خوشبہ کے لیے آپ اس میں لسن کا جو پورا ٹکڑا ہے اس کو آدھا کاٹ کے ایسے ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پلاؤ میں تھوڑا اچھا ذائقہ اور اچھی خوشبہ آج دیں گے آپ چاہیں تو نہیں بھی ڈال سکتے ہیں کمبلسیر نہیں ہے ضروری نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کے جو پانی جو ہے اس کو بوائل آج ہوگا ہے تو اب اس میں چاول آج کر دیں گے ہم نے چاول اس میں آج کر دیں گے وہ اچھی سے میکس کر لیں گے اب اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ چاول جو ہے یہ پانی جو ہے سارا سوک جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل سوک چکا ہے تو اب ہمارے چاول دم کے لیے تیار ہے تو ہم اسے دم دے لیں گے جیسے کہ ہم نے چاولوں کو پندرہ منٹ کا دم دیا تھا تو ہم دم کھول لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے اچھے سے مکل چکے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازم سبسکرائب کریں اور لائک کریں پومنٹ کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ